بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موٹے موٹے رفلی سے اور گارلک جو ہے وہ بھی لے لی ہیں تیس کلنا وہ بھی موٹا موٹا کوٹ لیا ہے اور دنگان بھی اچھی طرح ساف کر کے دو کے اس کو بھی کاٹ لیا ہے ایک مٹھی دنگان تھا ایک گٹھی چھوٹی والی اور شملہ میرچے دو عدد لے لی ہیں وہ بھی بڑی کاٹ کے رکھ لیا ہے اور یہ فرائی کرنے کے لیے مکھن لے لیا ہے یہ آدھا جائے گا اس میں تو یہ نمک لے لیا ہے ایک چمچ آپ اپنے ذیکے کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور یہ تھوڑی سی دڑا میرچ ہے یہ لے لیے یہ سابس کا مسالہ ہے گلہ جلا لیے میں نے اور پین اوپر رکھ دیا ہے اب اس میں جائے گی مکھن کی ٹکی یہ جو مکھن ڈالنے مشروع ہکائی کرنے کے لیے اور اس میں جائے گا کوکنگ آئی تین چمچ کے قریب تی سپون کے قریب تین ٹی سپون آئینی سی کے ڈالنے کے مکھن کے لیے میں آئی چلا سے آئے لوگ مکھن پیگل رہا ہے یہ پورا پیگل جا Wooow رو گا اس میں میں پیار چال دوں گی اسی طرح چیار چاہر کے سوڑے سے یہ پرائی کریں یہ چیار چاہر کی میں اور ان کو اٹھا پرائی کریں کہ ان کا پانی جو ہے کچھے توڑے گولڈن ہی کرنے ہیں اس کا راپیاز کو اس کا کلر ہی بس چین کرنے گولڈن ہی کرنا یہ تھوڑا کلر چین کاب لیتا ہے تو میں اس میں مشروم ڈال گوں جو بٹن مشروم لیکے میں نے وہ اس میں شامل کروں اور ان کا کلر چین جو نیتا پون کو بھول ہوں یہ اس میں مشروم کامل کاب لیتا ہے ان کو اٹھے سے بھولنے ہیں کلر چین ہونے تک بلکہ گولڈن ہلکے ہلکے ہو جائیں گے یہ پکتے پکتے اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ نا اوپے ایک جگہ سے پاک جائیں اور دوسری جگہ سے پکتے رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر چین جو رہا ہے بٹن مشروم کا اور یہ پیاز کا بھی کلر چین جو رہا ہے اب اس میں میں لسن کا پیس جو ہے بنایا ہوا وہ ڈال دوں اور اس کو بھی پانچ منٹ کے لیے بھولنی کہ یہ بھی اچھے سے پھرائی ہو جائیں اس کے بعد نمک اور میرے چیز جو ڈڑا میرے جائے وہ ڈال دوں اس کو بھی اچھے سے پھون لیں نائسی میں یہ پھون دوں گئیں اس طرح جو آج لسن اور مشروم چاند منٹ کے لیے بھولنی یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اس کا کلر کاپی ٹینڈ ہو گیا ہے اور لسن جو ہے وہ بھی بھون لگے میں نے اچھی طرح سے سارے مسالے پیاز لرسن اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور مشروم نے بھی کلر اپنا چینڈ کر لیا ہے اب اس میں نمک جائے گا اور دھڑا میرے جائے گی تھوڑی سی آپ اپنے ذیکے کے مطابق جو ہے نمک ڈال سکتی ہیں یہ دیکھیں جی کافی کلر چینڈ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے نمک میرے میں نے اچھی طرح سے اس میں شامل کر دی ہے اور اب اس میں میں تھوڑی سی کالی مرکی ڈالوں گی بلکل آگی کے مٹ کے قریب یہ کالی مرکی ڈال دی میں نے اور اس کو بھی تھوڑا سابون ہے اور اس کے بعد شامل کروں اب نسالہ بھون لیے اچھی طرح سے اب اس میں شاملہ مرک جو ہے یہ شامل کر دیں اس کو زیادہ پھانے کی ضرورت نہیں ہے بس کیا مرک گریے اس کو الکا ساہر بس روز کرنا ہے اس کو کوئی سرائی ہی کرنا ہوں یہ جو شاملہ نہیں ہے اس کے بعد یہ جائے کی سبز میں پلمبی والی ہے یہ میں نے کٹا لگا دی ہیں اور کٹتے رہا تکیتی دو گئی ترہا تکیتے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری کیزیت کیسے گون لی ہیں میں نے اب یہ جو کلی ساس ہے اس میں دو چمچ کے قریب دال ہوئی اسے لوگ دال گیاں کچھ نہیں ڈالتے ہیں مجھے یہ پسند ہے اس لیے میں اس میں شامل کر دیوں یہی سواس اور اس کو ٹھیکی ترہا میٹس کر لیوں مجھ کے لئے ماشاءاللہ سے شامل بان کے پیار ہو گئے اب اس میں مہدنگا جو ہے وہ دال دوں اور اس کو مکس کر کے تو ڈی شاوٹ کر دیں یہ دیکھیں کہ ایسا پان کے تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں ڈی شاوٹ کر رہی ہوں اور کیسے لاغ رہی ہیں پکے ہوئے کمنٹ کر کے بتائیے جا ضرور آپ کو اگر یہ ریسپی اچھی لگے تو سسکرائب شیئر اور لائک کریں اور آپ نے جاننے والوں کو بھی بتائیے جا پیار ہو گیا ہے